سٹوڈنٹس ہم اس ویڈیو میں پروٹینز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور پروٹینز ایسے مالیکیوز ہوتے ہیں جو کہ امائنو ایسز سے مل کر بنتے ہیں سو امائنو ایسز جو ہے پروٹین کا سمالس بلڈنگ یونٹ ہے ایک جنرل امائنو ایسز جو ہیں اس میں دو میجر گروپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کارباکسلے گروپ اور دوسرا ہوتا ہے امائنو گروپ اور یہ الفا کاربن کے ساتھ اٹھائچ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سائٹ چین موجود ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر دس ہزار سے زائد مختلف طرح کے پروٹینز پائے جاتے ہیں اور یہ گریگ ورڈ پروٹینز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پرائیم امپورڈنس یعنی یہ بہت ہی سگنفیکنٹ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کلاسیفیکیشن ہمارے پاس سمپل پروٹینز ہوتے ہیں اور سمپل پروٹینز ایسے پروٹینز ہیں جو کہ ہائیڈرولائز کرنے پر سیف اور سیف امائنو ایسز دیتے ہیں یعنی ایسے پروٹینز جو کہ سیف اور سیف امائنو ایسز پر مجتمل ہوتے ہیں سمپل پروٹینز کہہ لاتے ہیں فار ایزمپل گلوبلن یہ پانی کے اندر انسولیبل ہے جبکہ ڈیلیوڈ سارٹ سلویشن کے اندر سولیبل ہے جبکہ لیکٹو گلوبلن ایک ایسی سمپل پروٹینز ہے جو کہ مسس کے اندر پریزنٹ ہے اور یہ پلانٹس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے لیگومن اینڈ کولیجن آپ کے پاس ایسی سمپل پروٹینز ہیں جو کہ پورے جسم میں کنیکٹیو ٹیشوز کے اندر موجود ہوتی ہیں دوسری جو اس کی کلاس ہے وہ ہے کمپاؤنڈ پروٹین ایسی پروٹینز جس میں امائنو ایسز کسی نون پروٹین اسپارڈ کے ساتھ بھی لنک ہوتے ہیں ایسے گروپس کو پروسثیٹک گروپس کہا جاتا ہے لائک لپو پروٹینز فاسفو پروٹینز ڈیرائیوڈ پروٹینز تیسری کلاس ہے پروٹین کی ایسی پروٹینز جو کہ سمپل پروٹینز یا کنجوگیٹڈ پروٹینز سے بنی ہوتی ہیں ایدھر بائی دا ہائیڈولائیسز پارشل اور کمپلیٹ ہائیڈولائیسز انڈر دا ایکشن آف ایسیڈ الکلی اور انزائم تو اسی مناسبت سے ایسی پروٹینز کا نام ڈیرائیوڈ پروٹین پڑا لائک پروٹیوسس انزائمز پیپٹونز اولیگو پیپٹائیڈز یہ ڈیرائیڈ پروٹینز ہیں سٹرکچر آف پروٹین ایک پروٹین کی ساخت کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے امائنو ایسز لنک ہو کر چین بناتے ہیں جس کو پولی پیپٹائیڈ چین کہتے ہیں پولی پیپٹائیڈ چین جو ہے وہ پرائیمری سٹرکچر دیتی ہے جبکہ سکینڈری سٹرکچر کے اندر ہائیڈوجن بانڈنگ کی وجہ سے کوائلنگ ہوتی ہے یہ کوائلنگ تری دیمینشنالی ترشری سٹرکچر بناتی ہے جوکہ لیڈ کرتی ہے کوٹنلیری سٹرکچر کو جوکہ زگزگ ٹویسٹنگ پر مجتمع ہوتی ہے ڈی نیچرنگ آف پروٹینز ایک پروٹین جو ہے اگر آپ کنڈیشنز چینج کرتے ہیں یا ہیٹ دیتے ہیں تو اس کی شیپ نورمل شیپ سے ڈی فارم ہو جاتی ہے اس کو ڈی نیچرنگ آف پروٹینز کہتے ہیں امپورٹنس کی پروٹینز پروٹوپلازم کا ایک بیسک کمپوننٹ ہے پروٹوپلازم بیسکلی سائٹوپلازم اور نکلوپلازم کا مجموعہ ہے نکلوپروٹینز جو ہیں وہ ہیری ڈیٹری ہیں جو کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک کیری ہوتی ہے پروٹینز انزائمز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بیالوجیکل کیٹلسٹ ہے اور یہ ڈی ایکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں کچھ ایسے پروٹینز بھی ہیں جو کہ ہٹ کے فنکشنز کرتے ہیں لائک ہیموگلو بین ہیں ہیموگلو بین جو ہے وہ آکسیجن کی کیریئر کے طور پر یوز ہوتی ہے اور ہر سیل تک لے کے جاتی ہے کچھ پروٹینز ہارمونز کے طور پر بھی ایکٹ کرتے ہیں اور ان کا فنکشن جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے باڈی فنکشنز کو فرگ ایزمپل انسولین ان تھائیر آکسن اس کی ایزمپلز ہیں